اللہ اکبر اور شافیہ سوشل میڈیا کا جو ڈیجرل چینل ہے کاملی اس پہ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اللہ کے محبوب علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کو بیان کریں اور حضور علیہ السلام کے ذکر کو عام کریں تو پچھلے چھ سات مہینے سے یہ محنت جاری ہے اور الحمدللہ اس وقت لاکھوں لوگ جو ہے وہ درود پاک پڑھنے کے عادی ہو گئے ہیں اور لوگوں کو یہ بات یعنی امت کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارے تمام مسائل کا حل جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی غلامی میں ہے اور حضور علیہ السلام کی غلامی کے لیے ضروری کیا ہے کہ عاشق رسول ہونا اور عاشق رسول ہونے کے لیے ضروری کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کا قصرت سے ذکر کرنے والا ہونا کیونکہ جب تک ذکر رسول نہیں ہے عشق رسول نہیں ہوگا عشق رسول نہیں ہے تو غلامی رسول مل نہیں سکتی اور جو غلامر رسول نہیں ہے وہ اللہ کے در کا فقیر نہیں ہے تو یہ ساری کڑیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں اللہ نہ کرے اس میں سے کوئی ایک بھی ٹوٹتی ہے تو سارا شرازہ بکھر جائے گا جو اللہ کے در کا فقیر ہے وہی غلامر رسول ہے جو غلامر رسول ہے وہی عاشق رسول ہے جو عاشق رسول ہے وہی حضور کا ذکر کرنے والا ہے وہ ذاکر ہے تو جو ذاکر ہے وہ عاشق رسول ہے جو عاشق رسول ہے وہ غلام رسول ہے جو غلام رسول ہے وہ اللہ کے در کا فقیر ہے یعنی وہی دونوں جہاں میں کامیاب ہے وہی اللہ کا ولی ہے تو بنیادی بات کیا ہو گئی کسرت سے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے خوبصورت شکل ہے وہ کیا ہے جس ذکر کا اللہ حکم دے رہا ہے وہ کیا ہے درود و السلام ہے تو سب سے خوبصورت جو شکل ہے یا صورت ہے ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیا ہے کہ ہر مسلمان ہر ایمان والا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قسرت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرے تو جب ہم ذکر رسول کریں گے تو دیرے دیرے ہمارے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ پیدا ہوتی جائے گی تو جب حضور علیہ السلام کی محبت ہمارے دل میں آئے گی تو اللہ اللہ پھر ہم مجبور ہو جائیں گے کہ ہر وہ عمل کریں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو کر کے دکھایا اور ہر اس بات سے رک جائیں ہر اس فیل سے رک جائیں ہر اس عمل سے رک جائیں جس سے رکنے کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا یا اللہ نے حکم دیا ہے تو یوں جب ذکر رسول ہوگا تو اس سے ہمارا قلب بنے گا ہمارا دل بنے گا جب دل بن جائے گا باطن ہمارا بن جائے گا تو نفع کیا ہوگا کہ عطاعت رسول بھی آسان ہو جائے گی اور اتباع رسول علیہ السلام بھی آسان ہو جائے گی تو اللہ نے اس کے اندر ہی کامیابی کو رکھا ہے اس لئے رب فرماتا ہے اے میرے معبوب فرما دیجئے کہ یہ چاہتے ہیں کہ میں ان سے محبت کروں تو میں نے شرط کے آیت کی ہے کہ یہ آپ کی غلامی کریں یہ آپ کی اتباع کریں تو اتباع اللہ والو اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک آپ کے دل میں عشق رسول علیہ السلام نہیں ہے عطاعت اور چیز ہے اتباع اور چیز ہے عطاعت نچہتے ہوئے بھی انسان کرتے ہیں جس طرح عطاعت ہم کس کی کرتے ہیں اللہ کی اللہ کی اتباع نہیں ہوتی اتباع ہم کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی ہم حضور علیہ السلام کی عطاعت بھی کرتے ہیں اور اتباع بھی کرتے ہیں اور اللہ کی صرف ہم کیا کرتے ہیں عطاعت اب عطاعت میں کیا ہوتا ہے آپ نچہتے ہوئے بھی کرتے ہیں جس طرح نماز ہے بساوقات پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا ذکر اذکار تصویحات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا پھر بھی انسان ڈر کے مارے خوف کے مارے گناہ کا جو بوجھ اپنے ضمیر پہ محسوس کرتا ہے اس کی وجہ سے یا حالات کی وجہ سے یا ثواب کی وجہ سے کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے انسان مجبور ہو کے کر لیتا ہے تو عطاعت خوشی سے بھی کی جاتی ہے اور عطاعت عمومی طور پر بامر مجبوری بھی کی جاتی ہے یا ہم کرتے ہیں لیکن اتباع کے لیے خالصاً دل میں محبت ہونا ضروری ہے اتباع جو ہے خالصاً وہ فعل ہوتا ہے جو حضورﷺ کی محبت میں کیا جائے حضورﷺ کی محبت میں کیا جائے کہ میرے نبیلی صلی اللہ علیہ وräumی یوں بیٹھتے تھے میں نے بھی یوں بیٹھنا ہے حضورﷺ جب چلتے تھے آپ کے چلنے کا انداز یہ تھا میں نے بھی یوں چلتے ہی حضورﷺ جب جوتہ پہنتے تھے تو جوتہ پہننے کا انداز یہ تھا ترتیب یہ تھی طریقہ یہ تھا میں نے بھی ویسے ہی جودہ پہننا ہے جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام پہنتے تھے یا میرا ظاہری لباس ہے تو میں نے لباس اسی طرح کا پہننا جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام پہنتے تھے حضور علیہ السلام کالی پگڑی لگاتے تھے تو میں نے کالی پگڑی اس لیے لگانی ہے کہ میرے نبی کو پسند ہے مجھے فلان رنگ کی پسند ہے مجھے فلان رنگ کی پسند ہے لیکن میں نے اپنی پسند کی نہیں لگانی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کی لگانی ہے جب اپنی پسند کو پرے کر دیا اپنی پسند کو پرے کر دیا نیچہ دکھا دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو ترجیح دی تو یہ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے یہ کیا ہو جائے گی اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی بنیاد کیا ہے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا اتنی اتباہ جو ہے وہ آسان ہوتی جائے گی اتنی آپ کے دل کے اندر شوق پیدا ہوگا کہ میں مسنون عامال کروں تو جمعہ کی نسبت سے کل کیونکہ جمعہ المبارک ہے جمعہ کی نسبت سے میں دو عامال بتا رہا ہوں وہ دو عامال عام دنوں میں بھی کرنے چاہیے لیکن ان کی کیونکہ مناسبت جو ہے جمعہ المبارک کے ساتھ ہے تو جمعہ المبارک کو خاص طور پر ان دو عامال کا جو میں بتانے جا رہا ہوں ان کا احتمام آپ لوگوں نے کرنا ہے اور اس کا آسان حل کیا ہے کہ ایک دفعہ آج یہ سن لیا ہے سوشل میڈیا والے وہ ایک دفعہ بیان سن لیتے ہیں پھر ان دونوں عامال کو کرنے کے لیے آج کل مشکل نہیں ہے کہ کسی کو بندہ کہے کہ مجھے یاد کروا دینا انسان بھول جاتا ہے تو موبائل میں الارم لگا لیں ریمائنڈر لگا لیں جمعہ والے دن جو وقت بتاؤں گا اس وقت وہ ریمائنڈر جو ہے وہ آجے گا الارم بجے گا آپ کو یاد آجے گا حضرت صاحب نے کہا تھا یہ عامال کرنے ہیں یہ جمعہ والے دن ہی ہوتے ہیں تو میں کر لوں گا تو آپ ان عامال سے محرومہ نہیں رہیں گے بگر نہ کیا ہوگا غفلت میں مارے جائیں گے پھر سات دن پر بعد چلے جائے گی پھر دو جمعہ اس طرح گزر گے پھر ویسی آپ کو بھول جائے گا یا قسمتہ پھر یا نصیب کبھی درمیان میں بیان ہوتا ہے دوبارہ یہ حدیث آتی ہے تو آپ کو سننے کا موقع ملتا ہے نہیں ملتا تو اس لیے آج جو عامال بتاؤں ان کو آپ نے باندھ لینا دو عامال ہیں جمعہ المبارک کے خاص ایک ہے جب جمعہ المبارک کی پہلی ازان ہوتی ہے تو جو ہے ایک عمل میں بتا رہا ہوں جب جمعہ المبارک کی پہلی ازان ہوتی ہے مرد حضرات ہیں جب آپ مسجد میں جائیں پہلی ازان کے بعد آپ مسجد میں چلے گئے اور ابھی امام جو ہے وہ ممبر پر نہیں بیٹھا یہ باز رہا توجہ کے ساتھ سننی ہے امام کیا ہوا ہے ممبر پر نہیں بیٹھا اس طرح ہماری ماں بہنیں ہیں وہ گھر میں ہیں پہلی ازان جب ہو گئی تو وہ عمل اپنے گھر میں کر لیں گے کیونکہ ان کو تو ممبر کا مسئلہ نہیں ہے وہ پانچ سات منٹ فردکر مولانا صاحب جو ہے وہ تقریر بھی کر رہے ہیں مسجد قریب ہے خطبے کی آواز آ رہی ہے بیان کی آواز آ رہی ہے تو وہ تو گھر میں ہیں ان کا تو ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے انہوں نے ایک وقت لینا ہے اس وقت میں وہ کر سکتی ہیں اصل ہے مسئلہ مرد حضرات کا لیکن جب جمعہ کی پہلی ازان آجے آپ وضو کر کے تیار ہو کے غسل کرنا ہے غسل کر کے آپ مسجد چلے گے گھر میں خواتین ہیں وہنہوں نے غسل کرنا ہے تو غسل کرنا ہے تو وضو کرنا ہے تو وضو کر کے کیا کرنا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تو اس کا روایت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے عشاء فرمایا ہے کہ جس نے جمعہ المبارک کو جب بیان کے لیے امام جو ہے وہ ابھی ممبر پر نہ بیٹھا ہو یعنی درس بیان خطبہ جو بھی آپ اپنی زمان میں کہتے ہیں وہ شروع ابھی نہ ہوا ہو تو اس نے دو رکت نماز پڑھی کتن رکت دو رکت نماز پڑھی ہر رکت کے اندر دس مرتبہ کل ہوا اللہ احد پڑا یعنی آپ نیت کریں گے دو رکت نماز نفل اللہ اکبر سنا پڑھیں گے سنا کے بعد سورة فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ دس مرتبہ کل ہوا اللہ احد پڑھیں گے ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے ٹھیک ہے پھر رکوع کریں گے سجود ہوں گے پہلی رکت مکمل ہو جائے گے پھر دوسری رکت میں آپ اٹھیں گے آپ سورة فاتحہ پڑھیں گے اور ساتھ آپ دس مرتبہ سورة اخلاص پڑھیں گے اس کے بعد رکوع کریں گے سجود کریں گے تشد میں بیٹھیں گے اتحیات پڑھیں گے درود پاک پڑھیں گے اس کے بعد آپ دعا پڑھیں گے دائیں اور بائیں سلام پھیریں گے یہ آپ کے دو نفل ادا ہوگے جو خاص ان کے در چیز بتائی گئی ہے پڑھنے کے لیے وہ ہے سورة اخلاص کل ہوا اللہ احد دس دس بار دونوں رکھتوں کے اندر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شاہ فرمایا جب سلام پھیر کے نمازی فارغ ہو جئے تو وہ یوں پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کیا پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اتنا یعنی تسبیح کریں اب آپ حدیث پاک کو توجہ کے ساتھ دوبارہ سنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شاہ فرمایا عبداللہ بن عباس نے اس کو روایت کیا ہے کہ کوئی شخص نماز جمعہ سے پہلے یعنی دوسری ازان سے پہلے پہلے جب امام ابھی ممبر پر نہیں بیٹا ہے خطبہ ابھی شروع نہیں ابھی تقریر ہو رہی ہے تو ہمارے ہاں تو یہ نظام ہے نا تو امام ابھی ممبر پر نہیں بیٹا پہلی ازان ہو گئی تو دو رکعت نماز یوں پڑے کہ ہر رکعت کے اندر دس مرتبہ صورت اخلاص پھر سلام پھیرنے کے بعد پڑے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اب حدیث پاک کے اندر یہ بات یوں آئی ہے کہ یہ پڑے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تبرانی نے اس کو روایت کیا ہے لیکن جب تسبیح کی جاتی ہے تو تسبیح کرنا تین بار اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے تو یہ بات ہم نے خود اس حدیث پاک سے سمجھنی ہے خود جو ہے وہ استدلال کرنا ہے کہ جب بھی کوئی تسبیح کی جاتی ہے تو اس کو تین بار پڑھا جاتا ہے جس طرح ہم رکوع کی تسبیح تین بار پڑھتے ہیں سجدے کی تسبیح ہم تین بار پڑھتے ہیں تو اب آپ نے دور کا نماز نفل جو ہے وہ پڑھ دس دس مرتبہ صورت اخلاص کے ساتھ سلام پھیرنے کے بعد اب آپ تین بار پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بس اللہ اتنا عمل ہے کوئی مشکل ہے کوئی مشکل ہے بلکہ میں تھوڑا سا اور آسان کر دیتا ہوں آپ آپ لوگوں کے لئے بھی عورتوں کے لئے بھی جب آپ وضو کر کے آئے یعنی جمعہ کی پہلی آزان ہو گئی وضو کر کے آئے ہیں مسجد میں گئے ہیں تو تحییت المسجد پڑھتے ہیں تحییت المسجد جاتا نفل پڑھ رہے ہیں اس کے اندر ہی دس دس مرتبہ صورت اخلاص پڑھ لیں اس طرح ماں بہنے ہیں گھر میں پڑھ رہی ہیں تحییت الوضو پڑھ رہی ہیں انہوں نے تحییت المسجد نہیں پڑھ لیں وہ تحید الوضو پڑھیں گی تو تحید الوضو اگر پڑھتی ہیں بس اس کے اندر یہ پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد تین مرتبہ تسبیح کریں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بشارت کو سن لو سینے ٹھنڈ پیچے گی اللہ کے نبی علیہ السلام عشاء فرمایا کہ جس نے یوں نماز پڑھیں نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی تسبیح کی اس کے بعد اس نے جو دعا کی اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا جو دعا کرو گے قبول ہو جائے تو اللہ بلو مارے مارے پھر رہے ہو تویز دھاگے کے پیشے وظائف کے پیشے ان عامال کو کرو جن عامال کے اندر اللہ رب العزت نے کامیابی کو رکھا ہوا ہے جن عامال کے اندر اللہ رب العزت نے کامیابی کو رکھا ہوا ہے تو یہ عمل میں نے کیا کہا ہے کہ یہ ہر جمعہ کو ہونا ہے تو آپ نے اپنے موائل کو پر رمائنڈر لگا لینا تاکہ جمعہ والے دن وہ جو ہے پندرہ بیس منٹ وہ پہلے الار جو بھی آپ نے لگایا ہوا وہ بجے گا آپ کو فوراً یاد آجے گا کہ آج میں نے یہ عمل جو ہے یہ کرنا ہے ایک عمل ہو گیا دوسرا عمل جو ہے وہ بعد نمازِ اثر کا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاہ فرمایا کہ جس نے نماز پڑی اثر کی پھر کسی سے کلام کیے بغیر اسی مرتبہ اس نے میرے پہ درود پڑا جمعہ المبارک کو بعد نمازِ اثر تو جس نے اسی مرتبہ یہ درود پاک پڑا اللہ اس کے اسی سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جس نے یہ والا درود پاک سو بار پڑا تو اللہ اس کے اسی سالوں کے گناہ معاف فرما دے گا یعنی ایک روایت کے اندر ہے اسی مرتبہ پڑھنا اور ایک روایت کے اندر ہے سو بار پڑھنا تو آپ آسان یہ سمجھنے کہ آپ نے دو عامال جمعہ المبارک کو کرنے ہیں ایک خطبہ شروع ہونے سے پہلے یا تقریر امام کی شروع ہونے سے پہلے پہلی ازان کے بعد دو رکع نماز نفل پڑھنی ہر رکع کے اندر دس مرتبہ صورت اخلاص پڑھنی ہے اور سلام پھیرنے کے بعد تین مرتبہ اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر اللہ سے اپنی حاجتیں جو ہے وہ پوری کروانی ہے اپنے حق میں فیصلے کروانی ہے جو پریشانی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے انشاءاللہ اللہ سونا کرم والا معاملہ فرما دے گا ایک عمل یہ ہو گیا اور دوسرا عمل کیا ہے کہ اثر کی نماز مسجد میں پڑھی ہے گھر میں پڑھی ہے جس طرح خواتین ہیں جہاں کہیں بھی انہوں نے گھر میں نماز پڑھی ہے نماز پڑھ کے وہیں بیٹھے رہے ہیں کسی کے ساتھ دنیا کی باتیں نہیں کرنی کلام نہیں کرنا صرف سات سے آٹھ منٹ کا کام ہے اور اگر بہت آہستہ پڑھیں تو دس منٹ لگ جائے گے برنہ سات سے آٹھ منٹ لگتے ہیں آپ سو بار پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ السیدنا محمدن النبی الامی وعالی آلہی وعالی صحابہی وبارک وسلم تو اللہ والو سارے گناہ ماف ہو جائیں گے تو جب بدن حلقہ ہو جائے گا گناہ ماف ہو جائیں گے یہی گناہ ہیں جو ہمارے سامنے دیوار باننے کے کھڑے ہو جاتے ہیں رکاوٹ بن جاتے ہیں پھر ہر کام کے اندر رکاوٹ ہر کام کے اندر رکاوٹ اور ہم ہی کیا کہتے ہیں کہ ہر کام میں رکاوٹ ہوتی ہے جادو ہو گئے حضر صاحب میں جس کام کو ہارڈ ڈالتا ہوں تم رکاوٹ آ جا دی میں جس کام کو ہاتھ ڈالتا ہوں رکاوٹ آتی ہم نے بیٹی کا رشتہ کیا رکاوٹ آتی ہم گھر بنا رہے ہیں رکاوٹ آتی ہم نے فلان کام کیا رکاوٹ آتی ہم نے سفر پہ جانا ہے رکاوٹ آتی اللہ اللہ اس بات رکاوٹ کی نہیں ہے بات ہے گناہ آگے کھڑے ہو گئے تو گناہ جو ہے وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں اس لئے اللہ رب العزہ فرماتا ہے یہ جو تمہارے اوپر مسئبتیں آتی ہیں یعنی رکاوٹ آگئی مسئبت آگئی جو تمہارے اوپر مسئبتیں آتی ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے تمہارے بہت سے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے درگزر فرما دیتا ہے جب گناہ ماف ہو جائیں گے تو رکاوٹ ختم ہو جائے گی جو آپ رونا روتے ہیں لوگ پریشان ہوتے ہیں خضر صاحب ہمارے ہر کام میں رکاوٹ ہے اللہ سے اٹھتے بیٹھتے ہر پہل اپنے گناہوں کی مافی مانگتے رہو کملی والے پہ درود پڑھتے رہو جون جون گناہ جو ہے وہ دھلتے جائیں گے رستے آسان ہوتے جائیں گے رستے جو ہے وہ صاف ہوتے جائیں گے تو یہ دو عمال میں نے بتائے ہیں جمعہ دل مبارک کو کرنے والے بقی اگر آپ یہ درود پاک ہے یہ آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے عام دنوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں یہ نہیں کہ یہ جمعہ کو پڑھنا ہے اس کے بعد پڑھ نہیں سکتے لیکن کیونکہ اس کی مناسبت کے حوالے سے احادیث مبارک آئی ہیں تو جمعہ والے دن اگر آپ کوئی اور درود پاک بھی پڑھتے ہیں جس طرح وہ لوگ جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کوئی درود ابراہیم پڑھ رہا ہے کوئی درود تاج پڑھ رہا ہے کوئی درود تنجینہ پڑھ رہا ہے کوئی درود فتح پڑھ رہا ہے کوئی کچھ پڑھ رہا ہے کوئی کچھ پڑھ رہا ہے ایسی ہے نا تو لیکن جمعہ والے دن یہ پڑھنا ہے جو حدیث میں آیا ہے اس حدیث پاک کی مناسبت ہے اس درود پاک کی مناسبت ہے کہ جمعہ والے دن پڑھا جائے گا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے وقت بھی بتایا ہے کہ بعد نمازیں اثر پڑھا جائے گا اور شرط ساتھ کیا لگائی ہے کہ دنیا کی باتیں کرنے سے پہلے تاکہ آپ کی روحانی کیفیت جو آپ کو طہارت نماز کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے وہ برقرار ہو اسی طہارت کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے اسی پاکیزگی کے ساتھ جب پڑھیں گے تو اللہ سونا جو ہے وہ آپ کا ظاہر بھی اور باطن بھی منور کر دے گا تو عرض میں نے یہ کی ہے وہ تمام حضرات جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو جون سے بھی درود پاک پڑھے وہ عام دنوں میں وہ پڑھتے رہیں لیکن جمعہ والے دن بعد نماز اثر ایک تسبیح اس درود پاک کی ضرور کیا کرے اس کو درود امت بھی کہا جاتا ہے اگر میں نے چار پانچ دفعہ بولا ہے اگر آپ کو نہیں یاد ہوا یا آپ نے پہلی بار سنا ہے تو آپ نیٹ سے بھی اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ السیدنا محمد نبی الامی وعالی آلہ واسحابہ وبارک وسلم اللہ سونا مجھے بھی یہ درود پاک قصر ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ عمل جو میں نے بتایا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ تمام حضرات جو پریشان ہیں دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہیں وہ سب سے زیادہ عمل جو ان کو نفع دے گا وہ کونس ہے درود پاک کا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا اشاد پاک ہے کہ جب غم حد سے بڑھ جائیں درود میرے پر درود پڑھو جب کرز کے اندر جکڑے جاؤ نکلنے کی کوئی سبیل نہ ہو نکلنے کا کوئی رستہ نظر نہ آئے سمجھ نہ آئے تو کیا کرو میرے پر درود پڑھو اسی طرح حالات ایسے ہو گئے ہیں پچیدہ چاہے وہ سید کے حوالے سے مالی حالات ہیں کاروباری حالات ہیں گریلو حالات ہیں روحانی حالات ہیں ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ سارے رستے بند ہو گئے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا بات اشار فرمائی ہے کہ میرے پر قصر اس پر درود پڑھو اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کا اشاد پاک ہے اس حدیث پاک کو بھی سیدن عبداللہ بن عباس نے بھی روایت کیا ہے سیدن عبو حریرہ نے بھی اس کو روایت کیا ہوا ہے ابن ماجہ کے اندر بھی یہ حدیث ہے ابن ماجہ کے اندر بھی یہ حدیث ہے ترمزی شریف کے اندر بھی یہ حدیث ہے ابو دود نے بھی اس کو نکل کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میں شاہ فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ اس کو مشکل سے نکال لے گا مشکل میں سے تنگی میں سے آسانی کے رستی اللہ جو ہے وہ نکال کر دکھائے گا اور اللہ اس کو وہاں سے رز دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جا سکتا اس لیے وہ تمام حضرات جو پریشان ہیں دنیا بر میں مالی پریشانی ہے کاروبار کی پریشانی ہے سہت کی پریشانی ہے وہ ان دو عامال کو دن رات کریں قصر سے درود و سلام پڑھیں اور استغفار کریں اور وہ تمام حضرات جو پہلے سے اجتماعی درود پاک کا جو عمل ہے سو ارب کا ایک حرب کا کملی شینل کے وہ اس کو اندر شامل ہیں اللہ ان سب کو استقامت عطا فرمائے وہ اپنا عمل جاری رکھیں شوق کے ساتھ زوق کے ساتھ دن رات پڑھیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں ایک نصاب ختم ہو گیا تو اگلا شروع کر دیں دوبارہ پوچھنے کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ تمام حضرات جو انفرادی طور پہ درود پاک پڑھ رہے ہیں یا جو آج کا بیان سن کے جو ہے وہ ارادہ کرتے ہیں انفرادی طور پہ جو پڑھ رہے ہیں وہ سو پڑھ رہے ہیں لیکن جو ہمارا اجتماعی عمل ہے وہ کملی شینل پہ ہے وہاں سے جا کے آپ بیان سنیں اجتماعی درود پاک کے عمل کے جو بیانات ہیں چھوٹے چھوٹے وہ سن لیں جو طریقہ کار بتایا ہے اس کے مطابق آپ اجتماعی عمل میں شامل ہو جائیں اور آپ نے ہمیں تین باتیں بتانی ہیں اپنا نام شہر کا نام اور تداد یعنی کتنا آپ درود پاک پڑھیں گے جو ہمارے اوفیشل نمبر ہیں اس پہ ورسپ کر دیں یا تلاش چینل کی کمیونٹی میں آکے آپ کومنٹ کر دیں بس تین چیزیں لکھیں گے نام شہر کا نام اور درود پاک کی تداد مزید ہمیں کچھ نہیں چاہیے اور اگر آپ نے ووٹس اپ کر دیا ہے تو کومنٹ نہیں کرنا اگر کومنٹ کر دیا ہے تو پھر ووٹس اپ نہیں کرنا یوں پہ تداد جو ہے وہ ہمارے ریکارڈ میں ڈبل آجے گے اس سے آپ نے گریز کرنا یہ گناہ کا کام ہے اللہ رب العزت جو انفرادی طور پر درود پاک پڑھ رہے ہیں اللہ ان کا بھی قبول و منظور فرمائے جو اس کافلے میں شامل ہو کے اجتماعی درود پاک کا جو کافلہ ہے اس میں شامل ہو کے پڑھ رہے ہیں اللہ ان سب کو بھی استقامت عطا فرمائے ان کا پڑھا ہوا بھی قبول و منظور فرمائے وہ تمام حضرات جو دنیا بار میں پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے بیمار ہیں روحانی بیمار ہیں بدنی بیمار ہیں گھروں میں ہیں ہستالوں میں جہاں گئی بھی ہیں اللہ سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے وہ تمام حضرات جنہوں نے دعاوں کے لیے کہا ہے اللہ ہماری دعاوں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے جو اپنی حاجات کی وجہ سے پریشان ہے اللہ ان کی حاجات کو پورا فرمائے اور وہ تمام حضرات جو ہمارے لیے محبت بری پیار بری دعائیں کرتے ہیں اور سسلالیہ قادری شیفیہ کو دنیا بار میں پھیلانے کے لیے دن رات اپنے علاقوں میں کام کر رہے ہیں اللہ ان کی اس کو ربانی کو بھی قبول و منظور فرمائے اور ان کی دعاوں کو بھی ہمارے حق میں قبول و منظور فرمائے اور ہماری التجاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے جو مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے جو نہیں مانگ سکے بن مانگے اللہ ہمارے حالات کو جانتا ہے اللہ بن مانگے ہم سب کو عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت یمہ یسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین